آج کامیابی جو جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے میٹرک کا ریزل یاد آتا ہے میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے غلط قسم کی شرارتی نہیں تھی کوئی غیر اخلاقی دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے اور نقل بھی نہیں کرنی تھی یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا وہی نقل بھرے بھرے نہیں چلانے گھر سے سلاواتیں شروع ہو چکی تھی کہ اس کا ریزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے گا امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے شرارتوں میں مستیوں میں اب ایک گھر والوں کا دواؤ بھی ہوتا تھا تو بلکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا وہ پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے یہ ہو کیا رہا ہے کتاب میں لے کے بٹے ہوتے تھے تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب ریزلٹ آناؤس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی ایک گریڈ تو نہیں لیکن بی میں بہت خوش تھا اس دن حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلی ونٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے یہ اگلے سال دوبارہ دے دیتے گھر والوں سے تھوڑی سی سلاواتیں سننے کو ملتی نا کھانا پینہ بند تھوڑی ہونا تھا وہ اسی طرح چلتا رہتا اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ تو گھر والے خود ہی بیزار آکے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دینا وہ کام بار بار کرو اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا اصول یاد رکھو دوسری شادی کر لی مسیبت میں آگئے سلاواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو مزید گالیاں پڑھ رہی ہیں مزید دیپریشن میں جا رہے اور ٹینشن میں ایک اور کر لو جیسی کی تیسی لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے ایڈیس کو اپنے حال پہ چھوڑو لوگ آپ کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنا ڈیٹ ہے تو ایک دفعہ فیل ہو گئے اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو خود ٹینشن نہ لو تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ خیر ہمیں توقع نہیں تھی بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوش ہوئی تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا سپلیمنٹری میں دے دینا اگلے سال دے دینا اگلے نہیں تو اگلے سال ایک سال جائے ہو جائے گا اور پھر دنیا میں ہر کامیان باد بھی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے آپ تو ماشاءاللہ بوڈی بلڈر ہیں آپ جم چلا رہے ہیں نا تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے بالکل بھی نہیں اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزتیت ترقی ملی ہے صحتی نہیں ہوتی سب سے پہلی باتی دنیا میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے ایک آدمی جو پی ایش ڈی ڈاکٹر ہو یا کچھ بہت بڑی فلم ہو صحت اچھی نہیں ہے اس سے وہ ٹیمانٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے سمجھ رہے ہو جو صحت اچھی ہے نا جو ٹیمانٹر بیچ رہے وہ زیادہ اچھا ہے میں تب ہی تو لوگوں سے کہتا ہوں میں جب گاؤں دہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا میں نے دیکھا سو سو سال لوگوں کی عمریں ہیں پہاڑوں میں رہتے ہیں چکی ان کی پانی سے چلتی ہے اورگینک گندم خود اگاتے ہیں خود کھاتے ہیں ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے ایک بیل سے حل چلاتے ہیں ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں ان کی عمریں بھی اچھی ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے اور ان کی اولادیں بھی زیادہ ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں آج تو باپوں کو یہ شکایت بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے ماں کو شکایت وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو دو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرہ ہوتا سو جاتے ہیں صبح اٹھتے جلدی اڑ جاتے ہیں صحت اچھی ہوتی خراب ہوتی اچھی ہو جاتے ہیں فارمی مرگیاں نہ ہوتی ہیں تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرگی کھانے کو نہ ملتی یہ غلط سوچ ہے دیسی مرگیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہ ہی ہمیں کھانے کو ملتی اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی سمندر کی اور دریا کی اورگینک مچھی بہت ملتی تھی ہمیں بہت ملتی تھی سمندر رس کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں وہ دیر ہے نکالو کھاؤ ایک فلسفہ گڑا گیا کہ یہ جو اورگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے اصل میں یہ بزنس کے نکتہ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے یار اس کی آواز کنٹرول کریں میرے کان گوجھ رہے ہیں خدیر بھائی بزنس کے نکتہ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے بزنس کے پوائنٹ آف یوز اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اورگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ اورگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پگڑ گئے یا دریہ کی اوریجنل مچھی پگڑ گئے کھائے گئے حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے وہاں بھی آپ کو فارمی مچھی مل رہی ہے سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی تو ہم نے گاؤں دے ہاتھوں میں بھی وقت گزار ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں جب کاؤ کھلائیں گے اس لئے کہ لوگ پھر پالتے ہیں تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے یہ جو خاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی بہت کچھ ہوتا خیر ابھی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایجوکیشن بچھی چیز ہے حاصل کرنی چاہیے اسے انسان پڑا لکھا آدمی میچور آدمی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے کیا ہے صحت اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لوگے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں نہیں تیل لینے سمجھ رہے ہو نا مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے مسلط صرف آخرت کی فکر بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بلکل بھی نہیں لیتا میں آپ کو بتاؤں میں بہت پڑے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن میں نے بہت سوں کو اوپر سے منٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ بہت سوں کو تھوڑے نہیں ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی اس معاشرے میں پورے صحیح سیدھے نہیں پورے صحیح نہیں ہوتے وہ پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے بلکل بلکل ہی پاگل ہو گئے دماغی توازن بلکل خراب اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں امتحان کے دلوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتا ہے نا پاگل ہو رہا ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اوف پیپر ہے کل پیپر ہے پرسوں پیپر ہے کیا ہوگا کیا ہوگا ایک عجیب پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں ان میں ایکزیم کا کونسیپٹ ہی نہیں تھا آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں انگریزوں کا مجھے نہیں پتا وہ ایکزیم ہی نہیں دیتے تھے وہ ہوتا یہ تھا کسی کو ٹیچر بنایا جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا بس کوئی ایکزیم نہیں ہے آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو امتحان ہم کیوں لے بھئی آپ سے امتحان کیوں لے آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑ رہے ہیں امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھئی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار رکشہ چلا ہو ٹیوارٹر بیچو کچھ اور کام کرو یہ جو مدرسوں میں بھی ہمارے مدرسوں میں اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا یہ بھی انگریز کے برے صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں ایک اثر تو پڑتا ہے نا اثر تو آتا ہے ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا بس بھئی علم آسل کرنا ہے بیٹھو جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر تو کوئی امتحان نہیں حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا گئے گی بھئی حافظ ہے نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسپ نہیں تھا تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا جب میں عربی گریمر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے سبق پوچھتے تھے کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے میں پتہا ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا زربا 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 اس لفظ کا کیا معنی میں کیا کرتا تھا پرچیوں پر لکھتا تھا کئی سارے سیغے لکھے پرچیوں پر الفاظ لکھے ان کو آپس میں مکس کر دیا پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتا اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ کون سا سیغ ہے تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے نئی شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہوگا امتحان میں ٹکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے کے اتفاق سے وہی آ گیا چھاپ کے آ گیا اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا وہ انپڑھ ہو کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ یہ تکے چل رہے ہوتے تب ہی جو کمپنیاں ہے نا جو صحی کمپنیاں وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے آتا ہے تو ٹھیک ہے آجا نہیں آتا چل بھائی نگل یہاں سے وہ ڈگرییاں کہہ رہے ہیں اپنے پینٹ میں رکھو اس کو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے ضربہ بہت ہے آج کل ایک کمپنی میں میں ایچ آر منیجر لگا ہوں ایچ آر منیجر بڑی فلم ہوتی ہے تو میں نے کہا تمہیں کہہ رہے ہیں بس ہم ایسی ٹوپی کرا کر آگے نا کمپنیاں میں گستے گستے یہاں تک پہنچ گئے کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پروپر پڑے بھی ڈگرییاں بنا لی تھی اس نے تو میں جلدی سے اس بات کی طرف آتا ہوں جو ہم نے بیان لے کے شروع کیا تھا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم پر ٹینشن مسلط ہوتی تھی پڑائی کی مجھے یاد ہے جب میٹرک میں سیٹیفیکیٹ ملا بھئی بی گرٹ کیا خوشی تھی بھئی پاؤں زمین پر ٹکی نہیں رہتے اور یہ لوگوں کو ہوتی ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں بہت مزہ آتا ہے تو سوچو جس دن یہ اعلان ہوگا ایک طرف جہنم کی آگ ہے اللہ کا قہر ہے اللہ کا غضب ہے دوسری طرف جنت کے باغات ہیں ایسی جنت مَا لَا عَيْنُ الرَّأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ نبی نے فرمایا نہ کسی کان نے اس کی لذتوں کو سنائے یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ اس کی حقیقت کو نہیں سنتے اس جیسا کچھ سنتے ہم اور نہ کسی آنکھ نے ایسی لذتیں کبھی دیکھیں وَمَا خَطَرَ عَلَا قَلْبِ بَشَرْ کسی انسان کے دل میں ان لذتوں کا تصور بھی نہیں گزرا یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ کوئی عیاشی کی جگہ ہے جہاں عیش و عشرت کا سامان ہے تو آپ کیا سوچ لوگے نائٹ کلب ہوگا شراب کباب ہوگا ہور و رنگ ہوگا اور بہت عیاشی ہوگی اور آپ کی جوانی ہوگی یہی سوچ لوگے نا اور یہ کھانے کو ہوگا یہ پینے کو ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ تم تصور کو انتہا تک لے جاؤ دنیا میں عیاش ترین آدمی کی عیاشی کا تصور کر لو جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور ویسے بھی عقل کی بات ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے کریٹر ہے دیکھو اس نے دنیا میں اتنی لذت کے سامان رکھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ لذتیں جو دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے یہ تو اللہ نے ویسی رحمت کی ہوئی ہے یہ کسی عمل کا ہماری محنت کا بدلہ نہیں ہے پھر بھی کیسی لذتیں ہیں شدید پیاس میں پانی کیسی لذتیں ہیں شدید بھوک میں مزے مزے کے کھانے کیسی لذتیں ہیں دیکھنے میں کیسی کیسی لذت کی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو آپ یہ سوچیں وہ لذتیں جو اللہ ہمیں ہمارے عمل کے بدلے کے طور پر دے گا اور قرآن کہتا ہے وہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے بلکہ وہ بدلہ اللہ رحمت کی صورت میں نزولن مہمان نوازی کے طور پر کرے گا یعنی وہ میزبان بن کے ہمارا اکرام کرے گا تو وہ اکرام کی کیا انتہا ہوگی تو خالق کائنات ہے وہ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پر بلایا کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی بہت بڑا نام ہے اس کا ایک دمانے میں سیٹھ عابد ہوا کرتا تھا نا آج کل کائیں ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں شارٹ ہو جائے یہ دنیا ہے بھائی سیٹ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں اگر کوئی ابھی حاضر سرویس سیٹھ ہوا بولے گا میرا مرام کس کوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کی سیٹ عابد تھا ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹ عابد پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت ارمائے اب سیٹ عابد ہے جی بڑا کراچی کا کروڑ پتی عرب پتی تاجر آپ غریب تھے اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی یعنی سے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں نا ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا اس کا بچہ کہیں کھیلتا وہ گلی میں کہیں کھیل رہا تھا تو یہ پاکستانی غریب آدمی اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا بڑا اکرام کیا اس کو پیارا سا بچہ تھا تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا شہزادے کو بڑی غیرت آگئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنے اسی نا پروٹوکول دیا اس کو یہ عمل اچھا لگا تو شہزادہ نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے آپ کو بھی انویٹیشن ہے آ جانا وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں جب ان کا دل آ جائے نا تو بھر وہ پھر نوازتے ہیں تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی اخل حیران ہوگا یار ایسی بھی دعوت ہوتی بھئی ہماری دعوت کیا ہوگی پورے بکرے کر دیں گے نا اور کیا وہ ان کی دعوت ایک تو اود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں پھر پورے اونٹ کے بچے روست اونٹ کے بچے دمپو صحیح ہے نا یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے پورے وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بچارہ خوش ہو جاتا پاکستانی غریب آدمی تھا مزدور آدمی تھا اس کو آپ یہ اونٹ موٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی سوال پیدا ہوتا ہے نا اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے یہ کہتا بھئی باشرہ کے محل سے ہو کے آؤ یہی کافی تھا بلکہ اپنے گھر بولاتے سر پہ ہاتھ پھیرتے سیلفی لیتے چل پتھلی گلی سے نکل وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کے نہیں ہوتا یہ تو بہت خوش ہو جاتا لیکن بادشاہ کی بیزتی ہو جاتی یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے کیا خیال بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہوں دعوت میں دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں صدقے میں تو کرے گا یہ ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے پانچ پانچ روپے دیکھے بھی ٹرخا دیا جاتا ہے اور راشن بانڈ دیا جاتا ہے بھئی آٹے کی پانچ پانچ تھیلی ہیں ایک ایک غریب کو دے دو صدقہ اور چیز ہے اور دعوت بولو نا دعوت الگ چیز ہے تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے تب ہی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولی میں یا اپنے ولی میں ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں دس دس قسم کے کھانے ہوتے ہیں اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے آپ بچارے رکشہ چلاتے تھے یا کہیں چوکی داری کر رہے تھے تو سیٹھ آبید نے آپ کی دعوت کر دی آپ بڑے خوش ہو گئے یار اب سیٹھ آبید کی دعوت ہے ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی تو سیٹھ آبید نے کہا بھئی میری طرف سے دعوت ہے میرے بیٹے کا ولیم ہے تو میں بولاتا تو نہیں غریب لوگوں کو لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری آ جانا آپ پہنچ گئے دال چاول پکے میں صحیح ہے کیا پکا بھائے دال چاول باپ کھا رہے ہو یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسے خوبصورت لان ہوگا انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹم ٹم آ رہے ہوں گے بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی بھور اور رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا فنکارائیں بلائی بھی ہوں گی اداکارائیں ملکی مشہور مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حضرت کیا کرتے تھے ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گئے یہ سوچ ہوگی نا اس کی اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی اس سے بھی ملاقات ہوگی یہ ہوگا یوں ہوگا وغیرہ وغیرہ تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیے جائے گا اب تو غریب تو بچارہ خوشی سے تین دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی کہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے اب آپ کہہ رہو صاحب یہ کیا ہے یہ صدقے کی محفل ہے کوئی گیارمی شریف ہے یا اببہ کا تیجہ کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو سیٹ آبید کہہ رہا ہے بھئی آپ کو کیا اتراز ہے آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول ہم نے تو دال میں ٹیماتر کا ترڑکہ بھی لگوا دیا آپ کے لئے یہ سپیشل آپ کے لئے ترڑکہ لگوایا ہے ورنہ ہم ترڑکے وڑکے نہیں لگاتے آپ کو تو بوبھلے وی چاول گھر میں ملتے ہیں ہے مزے کی دال آپ کھا رہے ہو مزہ آ رہا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹ آبید کی عزت بیس لوگوں کو جا کے بتایا کہ اب بڑا بنا پھرتا ہے اب ٹوپی ڈراما کنجوس آدمی ایک نمبر کا یہی بولو گے نا اب جو بھی آپ کو کہے اب تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دی آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کی حساب سے دعوت کرتا ہے وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ سیٹ آبید یہ ہماکت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹ آبید کی دعوت کیسے ہو کنجوسی کا تانہ دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا تب ہی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانہ کبھی بھی برداشت نہیں وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے تو آپ مجھے بتاؤ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت قسمیں ہیں اللہ میں ایک تو غیرت اس میں زیادہ اس کو کنجوسی کا تانہ بلکل بھی پسند نہیں ہے یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے اللہ کو اتنا غضب آیا قرآن میں اللہ نے صورت نازل کی فرمایا غلط ایدیہم ان کے ہاتھ بند گئے ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ان یہودیوں پہ اللہ کی لانت یہ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں بَلْ يَدَاهُمَ بُسُوتَتَان میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں اللہ کو غصہ آیا اللہ نے فوراں جواب دیا کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانہ تو وہ جواب نہیں دے گا تھینکیو کہہ کے نکل جائے اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیف کرتے ہیں وہ کہے گا شکریہ آپ نے میری کفایت شیاری اور قناعت کی تحریف کی میں آپ کے شکر گزاروں لیکن جو سخی ہوگا وہ بلے گا بچائے گا تیرا باپ ہم تو خرش کرنے والے لوگ ہیں اس کو یہ وہ چپ نہیں رہے گا وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا اس کو غصہ آئے گا بھائی تو کیسی بار اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے یہ کنجوسی کا تانہ برداشت نہیں کر دیکھو کسی میں غیرت ہو آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں ایک دم لال پیلا تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا اور غیرت نہیں ہے بھائی میں نے سنا تیری وائیف کے چکر چلے کہہ رہے تینکیو یار اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے تحقیق کر لیتے ہیں یعنی وہ اکدم سے جوش میں نہیں آئے گا وہ کہہ گا دیکھ لیتے ہیں آپ نے اطلاع دی ہے ایک نیوز ہے آج کی تازہ خبر یہی ہے اور صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی اچھی نیوز ہے بری نیوز ہے میں دیکھ لیتا ہوں اگر تحقیق کر لیتا ہوں اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے نا اب تک جو ہو گیا ہو گیا آئندہ بات نہیں کرنا اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤں نہ تمہا میں مجھ سے پرمیشن لو چھپ چھپا کہ یہ کام یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی اکدم کھوپڑی آپ کی بھائی یہ کیسے بول جو جس چیز جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو اس کو غصہ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے آ جائے ہو سکتا ہے نہیں آئے کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے اچھا ڈاکٹر ہے اسپیشلیس ہے لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے آپ مشہور ہو کے شگر کے اسپیشلیس لیکن آپ کو شگر کا پتا وطا کچھ نہیں ہے اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا کیونکہ اس کی تو عزت ایسی چیز سے ہو رہی ہے اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرتی علم کی بیس پر ہے مجھے جاہل کہتی ہے برداشت نہیں کرے گا وہ آپ اس کو کوئی اور تانہ دے دو وہ برداشت کر لے گا ایک فوجی کو آپ یہ تانہ دے دو کہ تو گزدل ہے اس کا میٹر بھوم جائے گا کیونکہ محاص پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے یہ نہیں لڑ سکتا آپ اس کو کنجوسی کا تانہ دے دو برداشت کر لے گا آپ اس کو غربت کا تانہ دے دو برداشت کر لے گا لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے تو چوڑیاں پہن کے گھر میں وہ یہ برداشت ہے کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے وہ اسی پہ فخر کرتا ہے یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ تانہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا اس کے علاوہ برداشت کر لے گا آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر چالیس سال کی ہو گئی ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی انٹی کے لفظ کو برداشت کیوں وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے جو لوگوں کو رغبت ہے وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں خوبصورت ہیں اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دی بسورت یا تم بڑی ہو گئی ہو وہ کہتے ہیں بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے نہیں برداشت کرتی کہتے ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں مردوں کو آپ کہتے ہیں پچاس سال کیا وہ کہہ گیا ہے تو پھر بھی پچاس سال میں بھی ایسے ڈھولے رکھے میں میں نے وہ یہ کہہ دے گا پچاس سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا تو تو یہ ہر ایک کی الگ الگ میار ہوتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا اللہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں وہ ہے رحمان اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا رحمان تب ہی قرآن کہہ رہا ہے قولِ دعو اللہ عوی دعو الرحمن تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک ہی مطلب ہے مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو ایک ہی بات تو آپ بتاؤ رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بھیب بناو اس لئے اللہ اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا ماز اللہ بخیل کہہ دیا یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کسے میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو کسے نوالہ چھین لوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میں سب کو مار دوں کوئی پوچھنے والا نہیں بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے کس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ تانہ اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں یہ تانہ میں برداشت نہیں کروں گا جو مجھے یہ تانہ دے گا قرآن کہہ رہا ہے لعینو اس پر اللہ کی لانت ہے اب آپ اس سے سمجھو کہ جو اتنا بڑا سخی ہو کیا وہ جنت میں دال چاول کھلائے گا آپ کو ہے وہی یا جنت میں وہی نعمتیں دے دے گا جو دنیا میں ملتی تھی آپ جنت میں گئے آپ کو بحریہ ٹاؤن دے دی اللہ نے لے وی ایش کر تو آپ کہو گے اے اللہ یہ کوئی الگ سے تو کوئی چیز نہیں ملی مجھے یہ تو دنیا میں بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں تو تو نے ریاض ملک کو بھی دے دیا تھا یہ سب کچھ ہے وی کیا خیال ہے اللہ نے آپ کو ڈیفنس دے دیا وہاں پر بڑا سا ہزار گس کا بنگلہ دے دیا ایک عدد خوبصورت سی بیوی دے دی تو آپ کہیں گے اللہ یہ تو وسیم بھائی کو بھی ملی بھی تھی یہ تو ستار کو بھی ملی بھی تھی یہ تو غفار کو یہ تو سبکتگین کو بھی ملی بھی تھی یہی ہو جائے گا تو بہت سے لوگوں کو دنیا میں ملی بھی تھی تو مجھے مل گئی تو کیا ہو گیا تو ایسا نہیں ہے قرآن کہتا ہے نوزولن یہ مہمان نوازی ہوگی اکرام ہوگا دعوت میں کیا ہوگا اکرام اکرام من غفور الرحیم اس ذات کی طرف سے ہوگا جو بڑا معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے اس لئے قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّتِ عَيُن کسی نفس کو خبر نہیں ہے اپنے بندوں کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا شامان ہم نے کیسا چھپا کے رکھا ہوا ہے